بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے انہوں نے تمہیدا جو باتیں تھی وہ عرض کی اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محبت کی پانچ زبانیں ہیں اس پر اگلی نشستوں میں بات کریں گے آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ محبت کی پہلی زبان ہے پہلی زبان یہ ہے کہ زبانی طور پر اچھے الفاظ کہیں حوصلہ افضائی کے کلمات پہلی زبان ہے جناب حوصلہ افضائی کے کلمات اچھے کلمات ایک دوسرے کو زبان سے کہنا اور زبان سے اظہار کرنا میں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی اگر محبت ہے تو بولو انی احب و کفار بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم کہتے ہیں اس کا اظہار کرو ہم کہتے ہیں سمجھدار آدمی سمجھ بھی جائے ہر آدمی کا دل ہوتا ہے میرے سے کوئی اظہار محبت کریں جانور ہوتے نا جانور کا بیدل ہوتے ہیں میرے سے اظہار محبت کریں اگر آپ میں سے کسی نے کہ جانور پالے ہوں بکریاں مرگیاں گھوڑے تو آپ کو پتہ لگے کہ جانور کو جب آپ محبت کرتے ہیں اس کی پرفارمنس بہت بڑھ جاتی ہے اس کی آپ سے محبت اس کا تعلق اس کا چلنا اس کا کام کرنا بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ محبت نہیں کرتے جانور سے اس کے بالوں میں ہاتھ نہیں پھیڑتے اسے پیار نہیں کرتے تو جانور اپنا کام کرنا کم شروع کر دیتا ہے لوگوں نے پودوں کے ساتھ یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے سائنس دانوں نے عجیب بات ہے کہ ایک پودے کو مستقل کتنے دن تک کہا تم بہت اچھے ہو اور اس کا خیال کیا دوسرے پودے کو نیگلیٹ کیا تو پودہ مرشانہ شروع ہو گیا پانی سب کو برابر دیا جارہا تھا تو یہ اظہار محبت ایسی چیز ہے کہ اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی یعنیم جاندار چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے تو یہ جملہ زبان سے کہنا زبان جو ہے نا اس میں زندگی اور موت کی طاقت ہے the power of life or death یعنی یہ بڑے بڑے کرشمیں کر سکتی ہے اور بڑے بڑے حادثے کر سکتی ہے وہ عربی کا مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ تو بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم بھر نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں فرمایا قُل خیرن اللہ فاسمت بھی تو اچھی بات کرو یا تکراؤ گندی بات زبان سے کہنے سے کمی کرو نفرت کی بات حقارت کی بات تنقید کی بات محبت کا کلمہ نکالو ورنہ چپ ہو جاؤ چپ ہونا پھر اچھا ہے اچھا ہمارے ہاں یہ غلط فہمی بعض لوگ ایک روایت ہے جس میں آپ نے تعریف سے منع کیا مدح سے تو لوگ سمجھتے ہیں تعریف کرنا اسلام کے خلاف ہے یہ بہت غلط فہمی ہے وہ تعریف کرنا اسلام کے خلاف بالکل نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سینکڑوں بار تعریفیں کیوں صحابہ کی آپ کہنے رہے ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل جنہ ابو بکر و عمر جنت کے بڑوں کے سردار ہیں حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ حضرت فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں آپ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں علی منی وانا منہ علی میرے سے میں اس میں سے آپ حضرت زبیر کو کہہ رہے ہیں حواری فی الجنہ آپ اپنے معمو حضرت سعاد ابن وقاس کو کہہ رہے ہیں یہ میرے معمو ایسا کسی کے معمو ہے تو دکھاؤ مجھے آپ تعریف کر رہے ہیں حوصلہ افضائی کر رہے ہیں بڑھا رہے آگے واہ بھائی واہ نام رکھ رہے ہیں پیارے پیارے جو جس تعریف سے منع کیا گئے حدیث میں وہ تعریف چاپلوسی والی یا مبالغے والی وہ اس سے معنی کیا گیا حوصلہ افضائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی فرمایا کرتے اپنے بچوں کی فرمایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت حسن حسین کو کہہ رہے ہیں حسن حسن کو کہہ رہے ہیں میرا یہ بچہ جو ہے یہ سید ہے یہ بہت سردار ہے اللہ تعالیٰ امید ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کو ملائیں گے اور ملائے اللہ تعالیٰ نے تو یہ دکھانا ایک دوسرے کو اچھے جملے کہنا اچھا بعض دفعہ لوگ ایک خاتون آئی وہ کہنے لگی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں شور کو کہا اچھا جملہ کہوں تو بعض لوگ بیچارے اتنے یتیم ہوتے ہیں دماغی لحاظ سے کہ ان کے پاس برے جملے کہنے کو تو بہت ہوتے ہیں تم نے خراب کیا تم نے غلط کیا آپ کو یہ بات کہنی چاہیتی یہ تنقید یہ جملہ غلط لکھا آپ کو شرب نہیں آتی لیکن ان کے پاس اچھے جملے کہنے کے لیے ان کا دامن بالکل خالی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اچھے جملے سیکھیں پہلے کیا کہنا ہے آپ کو گیری صاحب نے ایک قصہ لکھا ہے کہا میرے پاس دو میابی بی آئے جو اور بل آپ کر لیں چلیں احمد اور عائشہ آئے تو کہا کہ ان میں مجھے لگا کہ بس شادی ختم ہے طلاق کو تیار ہے تو دونوں نے کہا کہ بھی یہ میرے لئے کوئی کام نہیں کرتا تو کہیں میں نے دونوں کو الگ کیا پہلے اور میں نے اس کو آپ سمجھ لیں جو کو کہا بل کو کہا کہ بھئی تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو اس نے کہا میں سارا دن کام کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں میں نے اپنی کمپنی بنا لی ہے میں نے کر کے خرچا میں گھر کا جو ہوتا ہے چیزیں کرتا ہوں کام کرتا ہوں بی بی سے کہا بھئی تم کیا کرتی ہو کہا میں تو گھر کے کام کرتی ہوں کھانا بھی پکاتی ہوں تھوڑی سی جوب بھی کرتی ہوں بچوں کا خیال کرتی ہوں لیکن یہ مجھے تعریف ہی نہیں کرتا کہ نے میں نے دونوں کو کہا کہ بھئی الگ الگ بٹھا کے میں نے کہا آپ ایک کاغذ لے لیجئے اور آپ کا شہر کوئی تو اچھا کام کرتا ہو شہر سے کہا بی بی کوئی تو اچھے کام کرتی ہوگی جو اچھے کام کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو لکھ لو برے کام کو چھوڑ دوں آپ سے بعد میں پوچھوں گا تو کہا دونوں نے ایک فیرس میں دس بیس کام لگ دی شہر ہی کہہ رہے کہ بھئی بی بی تو بچوں کا خیال کرتی ہے کپڑے دھوتی ہے میرے گھر کی ڈیکوریشن کا خیال کرتی ہے گھر کی صفائی رکھتی ہے میری لکھانا بڑا اچھا بناتی ہے ناشتہ بڑا اچھا بناتی ہے اور بہت سارے کام گھر کے اچھے کرتی ہے اور بی بی کو کہا اس نے کہا بھئی شہر تو کمائی کرتا ہے کمائی میں اتنی محنت کرتا ہے کہ شام تک رات تک کام کرتا ہے اور ہمارے گھر کا سارا خرچہ مجھے گھومانے لے جاتا ہے مجھے باہر کھانا کھلانے لے جاتا ہے ہمارے گھر میں یہ ترقی ہو گئی ڈیکوریشن کی پیس لیا ہے مجھے شاپنگ کرانے کبھی کبھی لے جاتا ہے میری لچھے کپڑے لے آتا ہے ہمارے بچوں کا خیال کرتا ہے ان کی چیزیں گھر میں آرہی ہیں ساری کھاڑی ہم نے ایک نئی لے لی ہے فلیٹ نے آگیا ہمارا تو کہا اب ان کو کہا اب یہ لے جو اب یہ ایک ہفتے بعد آنا ابھی ان چیزوں کو اپنے شیشے پر لگا لے اپنے سامنے اچھی چیزوں کو سوچیں تو بری چیزیں جائیں گی تو اس طرح کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان پھر ملاب ہو گیا اور کہہ رہے ہیں ایسے میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سیکنڈوں کے ساتھ کیا کہ ان کی شادی ٹوٹ رہی تھی تو ان کو ملا دیا تو کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو محبت کا لفظ کہنا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ بیو اچھا کھانا پکا رہی ہاں ہوں بھائی واہ بھی آج تو بڑا اچھا کھانا پکایا ارے بھائی آپ کی فنا چیز تو بڑی اچھی تھی ہمارے ڈاکٹر عبداللہی عارفی صاحب رحم اللہ کا واقعہ ہم نے سنا کہ ایک مرتبہ ان کے کسی مرید نے ان کے گھر پہ کھانا کیا وہ کھانا کھانے گئے جب کھانا کھایا تو انہوں نے کھانا تو بڑا مزی کا آپ ذرا اپنی اہلیہ کو پردے کی پیچھے بلائیں میں ان کو اچھے کلمات کہوں تو ان کو کہا بھی کھانا آپ نے بہت مزی کا بولایا تھا تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے رحم اللہ کہ مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے سسکیوں کی آواز آرہی ہے تو میں نے کہا کہ کیا آپ رو رہی ہیں ایسا لگ رہے ہیں انہوں نے کہا حضرت مجھے دس سال ہو گئے آپ کے مرید صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ دس سال میں نہیں کہا کہ کھانا بڑا اچھا تھا آپ نے پہلے دن کہا تو یہ انسان کا دل مرجھا جاتا ہے جب آپ تعریف نہ کریں اس کی حوصلہ بزائی نہ کریں تو بھئی میں گھر میں نہ تعریف کرتا ہوں بہت کھانا چپا ہوں تو میرا لوگ مزاق اٹھاتے ہیں گھر والے کہ تمہارے تو موہ پہ نوالا نہیں جاتا تم پہلے ہی تعریف شروع کر دیتے ہوں تعریف کیا لوگ پر زن مرید رن مرید اور پتنی کیا کچھ تانے دینے لگتے ہیں حالانکہ اس میں برا ہی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم میں سب سے اچھا انسان ہوئے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے میں سب سے اچھا انسان ہوں تو آپ بھائی تعریف کرنے میں پیسے لگ رہے ہیں کیا کوئی زبان کسری ہے اگلے کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو فائدہ ہوگا آپ ان کے کھانے کی تعریف کریں گے وہ اچھے کھانے اور پلائے گی اچھا ایک چیز گیری صاحب نے کہا ہے گیری چاپمن کہتے ہیں کہ ڈیالیکٹ اس وری امپورٹنٹ ملہ لہجہ مثل میں آپ کو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے کونسی محبت ہو رہی ہے بھائی تو لہجے کو لب و لہجہ شیخ الاسلام مفتی تقیش اسمانی صاحب نے ایک دن فرمایا تھا شاید آپ بھی موجود ہیں فرمایا ہے کہ لب و لہجہ بھی تولہ جاتا ہے تولہ جاتا ہے بھائی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے کتنا فرق آ گیا کہنے میں اور اس میں انداز مثلاً آپ کی بی بی فرض کریں کیا اچھا پکاتی ہیں کیا اچھا چیز پکاتی ہیں کوئی ایک ڈش بتائیں بریانی آپ کو بریانی چیز لگتی ہے اب فرض کریں گھر میں ایک مہینے سے بریانی نہیں پکی یہ کہنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے بریانی کا مونی دیکھا یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اگر ایک ادل جلا دو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا بریانی ہوا کرتی تھی اگر وہ بریانی کسی اور دن واپس پک جائے تو میرے تو مزی آ جائیں اب آپ کو کیا عزت میں کمی آگی یہ جملہ کہہ کے اور یہ جملہ کہنے سے بریانی جلدی پک جائے گی اور اچھی اخرشی سے پکے گی تو آپ نے جو کام کرانا ہے اس کام کو آپ مصبت انداز سے منفی بات کو بھی مصبت انداز سے کے کہہے میرے بعد دو میہ بی بی آئے آخری واقعی سنائے کہہے بی بی نے کہا شوہر نراض کہہے مسئلہ کیا کہہے شوہر کمرے کا پینٹ نہیں کر رہا کہہے تم نے کھائے کہا میں دس دفعہ کھائے پینٹ نہیں کر رہا پینٹ نہیں کر رہا کہہے کیا کرتا ہے کہہے گاڑی صاف کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کچھ اور اچھے کام بتاؤ کچھرہ بھی گھر کا باہر لے جاتا ہے اور کیا کرتا ہے کپڑے بھی لے آتا ہے باگ کو پانی بھی دیتا ہے بی بی نے کہا تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ گھر کا پینٹ کرنا ہے اور اس کی پینٹ اس کو پتا ہے نا پینٹ کرنے کام کہہ اس کو آگے سے یہ بات نہیں بولنا پینٹ کرنا ہے اس کو پتا لگیا اب وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی تعریف کریں یہ کام تو بڑا اچھا گیا جو کام میاں بی بی شوہر غلط کر رہے ہیں اس کا نہیں کہنا اب بی بی اکثر شوہروں کو جاتی ہیں بھئی آپ کو تو صحیحہ نہیں ہے بھئی یہ جملہ جو کام وہ اچھا کر رہے ہیں وہ کہیں آپ نے فلان کام کتنا اچھا کیا فلان کام کتنا اچھا کیا تو یہ ہم نے آج محبت کی پہلی زبان سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کو حوصلہ افضائی کے جملے کہنا اور اس میں اپنی بڑائی میں کمی نہ سمجھنا آپ کی عزت کم نہیں ہو جائے گی یاد رکھیں آپ جرنیل ہیں آپ ڈاکٹر صاحب ہیں آپ مفتی صاحب ہیں آپ حضرت صاحب ہیں گھر میں آپ کچھ بھی نہیں آپ شوہر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آجاتے تھے آپ شوہر ہوتے تھے آپ محبت کرتے تھے آپ کی ازواج متحرات کو جملے اچھے کہہ لیتی تھی کبھی ایک ظاہری ناراضگی بھی ہو جائے کرتی تھی اوپر اوپر کی تھوڑی تھوڑی لیکن یہ گھر میں آپ نے جرنل صاحب میجر صاحب مفتی صاحب نہیں بننا گھر میں آپ نے شوہر بننا ہے اور بیوی کو اچھے جملے محبت کے جملے میاں بیوی نے ایک دوسری کو کہنا ہے اور اس میں دو چار کام یہ کر لیں کہ کچھ محبت کے جملے ڈھونڈ لیں آپ آپ کو کہیں رسالے میں کہیں اچھی جگہ مل جائے تو اس کو اپنے سامنے لکھ کے لگا لیں شیشے پہ کئی نہ کئی ایک گول سیٹ کر لیں کہ یار ایک مہینے تک میں اپنے ساتھی کو روز ایک اچھا جملہ کہوں گا ایک مہینے تک تو کہنے کہتے ہیں عادت پڑھ جائے گی آپ یہ کبھی کبھی کوئی عید کا موقع ہے آپ کوئی خط لکھ دیں یا کارڈ لکھ دیں اس پر محبت کے اچھے جملے کہیں یہ اس کو ساری زندگی یاد رہے گا میرے بچوں نے مجھے ایک تکیہ دیا بچوں نے حالانکہ بچوں نے نو سال کا ہے وہ پتہ نہیں گیا اور میں گیا تھا سفر پر میں آیا تو اس نے مجھے ایک تکیہ دیا اس پر لکھا ہوتا the best dad in the world دنیا کے سب سے اچھے والد وہ میں نے کتنے سال سے اپنے سامنے رکھا ہوئے اور میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں ویاد کرتا رہتا ہوں تو یہ اس طرح کی چیزیں علامتی جس میں اس کو اظہار ہو اظہار محبت ہو میں آپ سے بڑی شیدی محبت کرتا ہوں اس پر اکتفاہ نہ کیا جائے کہ میں اتنے کام کر رہا ہوں تو یہ آج پہلی ہم نے سیکھ لی پھر اگر زندگی رہی کسی اور مجلس میں جو محبت کی باقی چار زمانے ہیں ان پر بھی کچھ بات کر لیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق شکریہ ناظرین نے آپ نے دیکھا کہ مفتی احمد افنان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور بتایا کہ محبت کی پانچ زبانیں ہیں اور یہ پانچ زبانوں کو ہم سیکھ لیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو خاندانی نظام بہتر ہو سکتا ہے میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے تھا انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ